اسلام علیکم ہمارے پاس میت کا فرس چپٹر ہے اپریشن اون سیٹ سیٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیٹ is a collection of well-defined distinct object or symbols distinct اور well-defined ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ہمیں واضح فرق بتا رہا ہو کسی بھی چیز اور کسی بھی سیمبلز کو difference ہمیں شو ہو رہا ہو properly ہمارے پاس ہمارے پاس سیٹ آف mathematical سیمبلز ہو سکتے ہیں positive addition کا سیمبل minus division multiplication and then ہمارے پاس سیٹ ہو سکتے ہیں سیٹ آف natural number سیٹ آف hole number سیٹ آف fruits name سیٹ آف vegetables name یہ ہمارے پاس کسی چیز کا ہم سیٹ لے سکتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے سم امپورٹن سیٹس ہیں اور ان کو nutations ہیں سیٹ آف نیچرال number ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیٹ آف نیچرال number ہمارے onda سے start ہوتے ہیں اور end سے donate کرتے ہیں اور onda سے up to so جتنے نمبر ہیں ہمارے پاس نیچرل نمبر ہے then ہمارے پاس set of hole نمبر ہے set of hole نمبر ہمارے پاس zero سے start ہوتے ہیں نیچرل نمبر ہو hole دng میں یہی فکر ہے کہ وہ پر ہے اور ہم اس کو ڈبلیو سے ڈنوٹ کرتے ہیں سیٹ اف انٹیجر ہمارے پاس جتنے بھی نمبر اگزسٹ آ رہے جائے وہ پوزیٹیو ہوں نیگیٹیو ہوں وہ ہمارے پاس انٹیجر کہلاتے ہیں انٹیجر کو ہم زیر سے ڈونیٹ کرتے ہیں سیٹ اف پرائیم نمبر ہے نیکس ہمارے پاس پرائیم نمبر وہ ہوتے ہیں جن کے دو فیکٹرز ہیں فار اگزمپل ایک اس کا فیکٹر وان ہے اور ایک اس کا اپنا اپنے اوپر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نمبر اس پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو وہ ہمارے پاس پرائیم نمبر نہیں ہوگا وہ ہمارے پاس کمپوزیٹ نمبر ہوگا کوئی بھی ہمارے پاس اگر دو سے زیادہ فیکٹرز وان رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس پرائیم نمبر نہیں ہوگا کمپوزیٹ نمبر ہوگا 2, 3, 5, 7, 11 ہمارے پاس پرائیم نمبر ہے اور ہم اس کو P سے ڈونیٹ کرتے ہیں then ہمارے پاس set of odd number ہے set of odd number ہمارے پاس وہ ہے جو 2 پہ divide نہیں ہوتے چاہے وہ negative ہے چاہے وہ positive ہے 2 پہ divide نہیں ہوتے تو ہمارے پاس odd number ہوگا then ہمارے پاس set of rational number ہے set of rational number P by Q کی فارم یعنی division کی فارم میں ہوتے ہیں اور then denominator ہمارے پاس 0 نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ Q ہمارے پاس کبھی بھی 0 نہیں ہونا چاہیے اور rational number کو ہم Q سے ڈونیٹ کرتے ہیں then ہمارے پاس آگیا ہے finding subset of a set ہم نے subset find کرنے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے بتانا چاہیے کہ subset کیا ہوتا ہے کسی بھی set کے اندر سے ہم کوئی بھی ایک نیا set بناتے ہیں وہ اس کا subset ہوگا for example ہمیں دیو ہوئے two اور four کا two اور four set دیو ہوئے ہیں ہم نے اس کا subset بنانا ہے اس کے اندر ہر set کے اندر ایک impity set ضرور exist کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس impity set ہے سب سے پہلے impity set ہم ایک الادہ سے single impity set بناتے ہیں تو وہ اس کا subset ہوگا then two بھی اس کا subset ہے ایک single elements four اس کے اندر سے ہم لے لیتے ہیں تو وہ بھی اس کا subset ہوگا two اور four بھی لیتے ہیں تو ہمیشہ ایک set اپنے اوپر اپنا خود کا itself یعنی کہ وہ subset ہوتا ہے then ہمارے پاس three five seven دیا ہوئے three five seven کا set دیا ہوئے اس کا ہم subset بناتے ہیں تو اگر ہمیں نہیں پتا کہ total number of subset کتنے ہوتے ہیں تو ہم ہم یہ جاننے کے لیے ہم two کی power number of elements لیتے ہیں number of elements ہمارے پاس three ہیں three five seven two کی power three لیں گے تو ہمارے پاس eight بنتا ہے تو اس لیے ہمارے پاس number of subset eight بنتے ہیں پہلے ہم single elements لیتے ہیں then ہم two elements لے لیں گے then ہم three elements لیتے ہیں three of a five لیں گے ہم سب سے پہلے five کا subset ہوگا then three subset ہوگا five seven پھر then three five three seven five seven three five seven اس کے subsets ہوں گے سیم ہمیں دیو ہے x کا subset ہوگا ہم x کے elements x کے اندر سے elements لے کہ یہ جتنے بھی x کے اندر سے ہم جتنے بھی elements لیں گے وہ اس کے subsets ہوں گے then ہمارے پاس proper subset ہے proper subset ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوئی بھی دو sets ہمارے پاس ہوتے ہوں a اور b ہمارے پاس سیٹ ہیں a b کا subsets ہوں گا same elements but at least one element of the set b is not element of the set a مطلب یہ کہ اگر دونوں sets same ہیں but ایک element b کا a کے اندر نہیں ہونا چاہیے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن ایک minimum ایک ضرور ہونا چاہیے جو b کا element a کے اندر نہ ہو وہ ہمارے پاس proper subsets ہوگا تو a ہمارے پاس پہلی condition a subsets b کو ہونا چاہیے سیم نہیں ہونے چاہیے at least one element نہیں exist کر رہا is for example ہمارے پاس ایک set 1 2 3 کا b ہمارے پاس 1 2 3 4 ہے a subset b کا because 4 ہمارے پاس exist نہیں کر رہا a کے اندر ہے every set is a subset of itself ہمیشہ جو بھی set ہے وہ اپنے اپنے آپ کا subset ضرور ہوتا ہے then ہمارے پاس impity set impity set ہمارے پاس subset proper subset ہوتا ہے every non impity set ka non impity subset ka ہمارے پاس impity set ہمیشہ proper subset ہوتا ہے every non impity subset ka next ہمیں اس کی example دی رہی ہے one two three والی ہوگی then ہمارے پاس improper subset ہے جو improper subset نہیں ہوگا وہ improper ہوگا ہمارے پاس if a and b two set a is a subset of b then b is also a subset of a then a is called an improper subset of b and b is an improper subset of a یہ ایک دوسرے کے improper ہوں گے اگر دونوں same number of elements ہوں گے then ہمارے پاس power set ہے power set ہمارے پاس کیا ہوتا ہے power set اور subset same ہوتا ہے لیکن power set کے اندر ہم جتنے بھی possible subset ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں دیکھیں definition a set consist of all possible sets of given set a is called the power set ہمارے پاس a اور b کا دیا ہوا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے پروپ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے possible proper subset بن سکتے ہیں پروپر نہیں subset بن چاہیے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم فائل لے لیں گے فائل ہمارے پاس کوئی بھی impity set ہے وہ exist کر رہے ہو اس کا subset ہوگا then a b then a b اس کا subset لیں لیں گے اور اس کو power set کے اندر لکھتے ہیں اور ہم set کو اور ہر set کو سپٹر کرنے کے لئے کوم use کرتے ہیں اس کی example next ہمارے پاس 369 دیو ہے اب ہمیں اس set کے اندر 3 elements ہے b set ہمارے پاس اندر 3 elements بن سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم 2 کی power 3 لیں گے تو ہمارے پاس 8 آتا ہے تو ہمارے پاس 8 سب set بنیں گے تو اس لئے ہم پہلے single elements لیں گے then 2 elements لیں گے ہر set کے اندر then 3 لیں گے 3 ہے 3 کا ایک سی set بنے گا پہلے 5 لیا پھر 3 لیا then 6 9 then 2 کے set ہمارے پاس کتنے بن سکتے 3 اور 6 کا بن سکتے 3 اور 9 کا بن سکتے 6 اور 9 کا بن سکتے اور 3 6 9 کا ایک set بن سکتے جو itself ہے اس کے پہلے آگے آگے وہ ہی بتائے کہ ہمیں کسی بھی نہیں پتا کہ اگر ایک set کے اندر کتنے elements contain کر رہے ہیں تو ہم 2 کی power set of elements لے لیں تو ہمیں پتا چل جائے کتنے sub set بن سکتے ہیں then ہمارے پاس exercise ہے exercise کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے write all sub sets of the following sets ہم نے sub set in sets کے لکھنے ہے first ہمارے پاس empty set empty set ہمارے پاس empty set ہی sub set ہوتا ہے then ہمارے پاس ab element دو elements کا set ہے تو دو elements کے اندر ہم solution لیں ab کا ہمارے پاس پہلے empty set exist کا ab then a lیں a b a a lیں b subset a b then a b sub set a b then ہمارے پاس second question write a proper subset of the following set ہم نے proper subset لکھنے ہے proper set میں ایک elements کے اندر جو subset ہوگا وہ empty set ہے empty set کے علاوہ کوئی بھی subset نہیں بن سکتا next second question ہمارے پاس 3 elements کا دیئے ہوئے 1 2 3 اس کے اندر 3 elements ہے اور ہمیشہ number of power set سے ایک set کام ہوتا ہے سب سیٹ پہلے ہم single elements لیں گے single elements لیں proper subset کے لئے 5 proper subset 1 2 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 4 4 4 4 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12